کراچی میت پر بھی ڈاکوں کا خونی کھیل جاری گلچن چورنگی پر ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے کے لیے نکلنے والے شہری کو گولی مار کر موت کی نزولا دیا تین پہنے اکلوتے بھائی سے محروم گلچن چورنگی کراچی پر ڈکیتی کے دوران قتل ہونے والے تراب زیدی کی نماز جنازہ کی تیاریاں قتل کا مقدمہ درچ وزیر داخلہ سندھ نے ایسے چو گلچن اقبال کو فل فار محتل کرنے کا حکم دے دیا تھا تھانے دار کا سروس ریکارڈ بھی طرف وزیر علیہ سندھ نے شریٹ کرائمز کا ملبا نگرا حکومت پر ڈال دیا صوبے میں تھانے داروں کے تباتلوں کی وجہ سے جرائم بڑھنے کا دعویٰ شہر قائد میں مجرموں کو جل نکل ڈالنے کی یقین دہانی جرائم کو کنٹرول کیا تمام ایسے چوز میرٹ پر لگائے وزیر علیہ سندھ کے الزام پر سابق نگرا وزیر داخلہ سندھ کا جواب ڈان نیو سے باسٹ میں واسے کر دیا کچھے میں وٹیلوں کے خلاف کا روای تک ڈاکو ختم نہیں ہوں گے جام شور کے علاقہ دھریا بند میں بچوں کے لڑائے میں بڑے کود پڑے ڈنڈوں کے وار سے دو خواتین سمیت دس افراد زخمی کی پی حکومت کی مشیر کا پچاس پچاس روپے ایدی بانٹے ہوئے فوٹو شوٹ شہریار آفریدی بھی وزیر علیہ کی تصویر کے بینر تلے چیک بانٹے رہے سوشل میڈیا کڑی تنقید کے بعد وزیر علیہ کا نوٹس حکام اور عوامی نمائندوں سے وضاحت مان لی سہیوال میں اید پر اضافی کرائیوں کی وصولی اور اوور لوڈنگ کرنے پر ٹرانسپورٹرز پر جرمانے پولیس نے اضافی کرائیہ مسافروں کو واپس کرا دیا پیٹی اید کے تیسرے دن دعوتوں اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری کراچی کے ساحلوں پر رانقیں لاہور کے پارک بھی صبح سے آباد مری اور گلیات میں سیاہوں کا حلہ گلہ پشاور والے پھر ناشتے کے لیے گھروں سے نکل آئے دورہ پاکستان کے لیے نیوزنینڈ کے ٹیم آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی اڑان بھڑنے سے قبل کیوئے ٹیم کو دھچکا فنیلج اور ایٹی ملنے انجری کے باعث سریز سے باہر اور بلوچستان والوں کو سخت گرمی میں بھیگے موسم کی ایدی مغرب سے آنے والی ہواوں کے سسٹم کے باعث چمن قلال جوب اور پنچگر میں کہیں بارشیں تو کہیں تیز ہوایں کوئٹا سوے صوبے کے بشتر حصوں میں بادل برسنے کو تیار